انشاءاللہ جی لوگ چکریں رش چکریں اس طرف بھی اور اس طرف بھی اور ہر طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے دلد اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمدی و علیہ و صحیح صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں ہوں حمد عمران اور موجود ہوں مسجد و خرم حق کے اندر تو جیسا کہ یہاں پہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی شدید کی ذنکار رش ہے تو ابھی میں آپ کو باقی تمام تر چیزیں دکھاتا ہوں سہری اور افتیاری یہاں پہ کریں گے جب بھی جوٹیل ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی صفحیں بننا شروع ہوگی ہیں اور کچھ لوگوں ابھی تواف رہتا ہے وہ لوگ اپنا تواف مکمل کر رہے ہیں باقی لوگوں نے صفحیں بنانا بھی شروع کر دی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل ہمارے سامنے ہے کعبہ اور یہ جس لائن میں میں کھڑا ہوں یہ حجر اسود والا کون ہے تو بلکل اسی نکر میں ہی حجر اسود ہے اور ادھر باب القعبہ ہے تو یہ پیچھے دیکھیں یہ گرین لائٹ ہے ادھر سے گرین لائٹ سے تواف شروع ہوتا ہے اور ادھر ہی تواف کا اختتام ہوتا ہے تو الحمدللہ سے آج جمعہ کے نماز مطاف کے اندر ادا کریں گے اور کوشش کروں گا تمام طرح چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ جی لوگ چیک کریں رش چیک کریں اس طرف بھی اور اس طرف بھی اور ہر طرف کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ ابھی شروع ہو گیا تو یہ دیکھیں بلکل اینڈ تک یہاں پہ آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے اور رمضان میں سپیشلی کیونکہ رش بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے ابھی رش فل ہے فل حرم بھرا ہوا ہے نماز اثر ابھی ادا ہوئی ہے ابھی یہ دیکھیں سامنے اس طرف کلاک ٹاور اور اس طرف بندہوت کا پلازہ اور اس طرف بھی چارچ عمرہ ظاہرین تمام کا رش ہی رش ہے اور حرم کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی یہی حال ہے ابھی یہ دیکھیں حرم میں افتیاری کا ٹائم نزدیک ہے اور یہاں پہ دسترخان بھی لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ جائے ہیں ابھی افتیاری کا انتظار کر رہے ہیں اور اوپر بھی راستہ ہے تو میں چل رہا ہوں بسمان افتیاری کے لیے اور کچھ چیزیں لے لیے ہیں کچھ دیکھتا ہوں افتیاری کے لیے یہاں بسمان چمان سارا مل رہا ہے اپنے حساب سے ضرورت سے جو بھی آپ کو چیز چاہیے مجھے المرائی کا یہ جو سکوبری پلیور ہے یہ بہت پسند رہا ہے اس کے علاوہ لسی وغیرہ اور واقعی تمام چیزیں یہاں سے لے کے پھر چلتے ہیں چل کے اپنی افتیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ فریجوں میں ہر چیز بھڑی ہوئی یہ فریش چیزیں ہیں جو بھی آپ کو چیزیں یہاں سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ حرم کا بہت خوبصورت منظر اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح خوبصورت ٹھنڈی ہوا چاگئی ہے اور بہت ہی پیارا موسم بنا ہوئی الحمدللہ دیر باج کی افتیاری بھی میں نے کر لیا ہے حرم کے اندر یہ بھی بہت چیزیں چاہیئے تھی وہ میں نے لے دی ہے میں سے تو بھی چل کے بیٹران جا کے انہیں افتیاری کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت منظر یہ دیکھیں جی الحمدللہ ابھی افتیاری ہو چکی ہے ادھر ساری خواتین کی افتیاری تھی اور ادھر جیکھیں سامنے بلکل ہمارے حرم اور الحمدللہ سے الحمدللہ سے آج افتیاری ہو گئی اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور ابھی نماز مغرب یہ اعلان ہو رہا ہے یہ نماز جنازہ کے لئے الحمدللہ سے خیر خیریا سے آج کی افتیاری ہو گئی ہے اور حرم میں ویسے ہی رونک ہوتی ہے لیکن جیسی رمضان آیا تو اور زیادہ رون کے بٹھ ہو گئی ہے ابھی یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس طرف ابھی نماز مغرب کے بعد کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں کچھ لوگ ابھی حرم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سامنے یہ کلوک تاور بن دعوت بیلدنگ ما شاء اللہ جیسے میں موجود ہوں بلکل ٹاپ فرول یعنی کہ اس کی چھت کے اوپر یہ یہاں سے بلکل کعبہ کا جو ویو نظر آ رہا ہے بہت ہی کھوٹ سالت سیدھے بلکل سامنے یہ میں کعبہ نظر آ رہا ہے اور ابھی دیکھیں اس شاء کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی تھوڑی دیر تک آزان ہوگی تو پھر اس شاء کی نماز پڑھ یہاں سے جو کعبہ کا ویو نظر آ رہا ہے اور دنیا پھر سے جتنے بھی مسلمان آئے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے اور سپیشلی رمضان کے اندر یہ دیکھیں کس طریقے سے رش یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر چھت کے اوپر بھی ویسا رش ہے نیچے بھی ویسا رش ہے اور پہلا برامدہ دوسرا برامدہ تیسرے برامدے میں بھی اسی طرح شدید کسیم کا رش نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ اب میں آپ کو ٹائم دکھاتا ہوں ٹائم کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کہیں بھی موجود ہوں آپ کو کلک ٹاور نظر آ رہے تو آپ کو ٹائم فورا نظر آ سکتا ہے تو یہ سامنے ہے کلک ٹاور تو یہ دیکھیں چار بچ کے تقریباً پانچ منٹ ہو رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں سب لوگ جو ہے نا یہاں سے کچھ لوگوں نے سہری کر لی ہے سہری یا افتیاری میں اگر آپ پاکستانی کھانے کھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آ جائیں ابراہیم کلیل روڈ پہ یہاں پہ آپ کو تین چار جوہنا پاکستانی ریسٹورنٹ مل جائیں گے اور ویسے جو زیادہ تر آپ کو یہاں پہ ملے گا وہ چاول وغیرہ ملیں گے جو خرم کے رسطے ہیں الحمدللہ نماز فجر ادا کر لیے یہ دیکھیں نماز فجر کے بعد کے مناظر اور سب لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے مطلب ٹاپ فلور چھت ہے بلکل اور بہت ہی پیارہ خوصورت موسم ہے یہاں پہ اور یہاں سے میں آپ کو دیکھوں کلک ٹاور کا منظر یہ سامنے کلک ٹاور اور یہاں سے یہ سکرین پہ آپ کو لائیو جو حرم کا چینل ہے وہی چلتا رہتا ہے ہمیشہ ابھی رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور بلکل حرم فل ہو چکے ہیں پہلی منزل دوسری منزل یہ تیسری اور یہ چھت بھی فل ہو چکی ہیں اور نماز کے ٹائم میں سپیشلی چھت کو کھول کے تمام کو اوپر بھیجا جاتے ہیں تاکہ یہ والے جو جو جاج ہیں عمرہ ظاہرین ہیں یہاں پہ آسانی سے نماز ادا کر سکیں اس کے بعد یہ نیچے جانے کا راستہ ہے ابھی نیچے جانے کا راستہ کھول دیا تو سب لوگ نیچے جا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ ہے حرم میں صبح صبح کا منظر ابھی سورج اہستہ اہستہ نکلنا شروع ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں بادلوں کا منظر اور آج جو ہے نا حرم میں بہت ہی خوبصورت موسم ہے ہلکی ہلکی ٹھنٹ جیسے وہ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ابھی حرم میں رمضان کا سیزن بھی چل رہا ہے بیسے جی عمرہ ظاہرین اور باقی تمام دنیا سے لوگ رہا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اس چدید قسم کا ابھی رش بنا ہوا ہے تو ابھی میں حرم سے واپس آگی ہوں اور واپس جا رہا ہوں جدہ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک چنال کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ اب میں مکہ مدینہ حج عمرہ کے والے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کوئیمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ